ہمیں کہا جا رہا تھا کہ مغرب کی اضان ہوتا ہے ہی ان چاہاں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع ہے زمان پاک ایسی کوئی واہیات سے چیزیں لکھی تھی میں بتا دے چلوں کہ اس وقت رات کے دو ہو رہے ہیں اور ہم یہاں موجود ہے سہری کا اتمام چل رہا ہے یہ لوگوں کے دماغوں میں ہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خراب لوگ آتے ہیں خراب عورتیں آتی ہیں اس پہ کوئی کسی نے بات نہیں کرنی مہنگای آسمان پہ پہ پہنچ گئے اس پہ کسی نے بات نہیں کرنی ان کا مستق ہے زمان پاک میں عورتیں جاتی ہیں زمان پاک میں عورتیں جاتی ہیں میک اپ کر کے جاتی ہیں مطلب آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے آپ نے ایک لائن بولی ہے کہ جہاں پہ سونے کا پسط لوگ کنٹیک کرتے ہیں لوگوں نے یہ بھی نیگٹیو لے رہے نہیں یہاں پہ یہ جا سکتا ہے یہ جا سکتا ہے میں شاید فیملی میمبر ہے وہ پاکستان طریقے انصاف کو پسند نہیں کرتے اور آپ پہ کافی باؤنڈریز بھی لگائی گئی تھی کہ جناب آپ عمران حان کا سپورٹ نہ کریں ہماری فاملی شروع سے رہی ہے نون لی بچپر میں بڑے جتنا آلے لگائیں شیر آیا شیر آیا میں اپنے پیسوں میں سے جو ہے وہ بیس سے پچیس ہزار روپی آیا خرچ کرتے جی اسلام لوگ ناظرین میں ہوں آپ کا میز بانج اتزا بھٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پولٹس سوشل ایکٹنس طائبہ راجہ صاحبہ جو امران حان صاحب کی ڈائی ہارڈ فین اور یہاں پہ بڑے متعلق کارکن ہیں اور حان صاحب کے لئے جناب یہاں پہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں طائبہ صاحب اسلام علیکم علیکم صاحب طائبہ صاحبہ آپ شاید کو قرب نوازی ہے کہ آپ کسی نہ کسی جنگہ پہ آپ ٹاپ فینڈ میں رہتی ہیں کبھی آپ سوشل میڈیا پہ کبھی آپ پیس بک پہ یوٹیوب پہ یا ٹویٹر پہ اب آپ کی پیچرز کو لوگ ٹویٹر پہ وائل کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ پہ پبندی لگا دی گئی آپ سے صاحبہ بے اور ایک تو ہواتین اور کیا جناب آپ بہت زیادہ میک اپ کر کے یہاں پہ آتی ہیں تو کیا بہت ہے کہ یہ صورت سے آپ نے میک اپ تا نہیں کیا آگئے نہیں نہیں کیا بہت ہے مجھے کی بات ہے اس وقت رات کے نہ دو اور ہیں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ مغرب کی اضان ہوتے ہی ان چاہاں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع ہے زمان پاگو ہے ایسی کوئی واہیات سے چیزیں لکھی تھی تو میں بتا دے چلوں کہ اس وقت رات کے دو اور ہیں اور ہمیں یہاں موجود ہے سیری کا اتمام چل رہا ہے تو آپ کے سامنے ہیں مطلب میں ان کے پرپاگینڈا اس کا حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے پبلک کو بے وکوف بنانے کے لیے اتنی کوئی گھٹیا سوشل ٹیم میڈیا ٹیم رکھی بھی ہے یہ لوگوں کے دماغوں میں ہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خراب لوگ آتے ہیں خراب عورتیں آتی ہیں خراب فیملیز آتی ہیں آپ کس طریقے سے عوام کو گندہ بول سکتے ہیں جبکہ یہاں آنے والی عام پبلک ہے میڈل کلاس اور میڈل کلاس تو آپ انہیں گالی دے رہے ہیں ان کی سوچ پر حیرانگی ہوتی ہے جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اتنی افرٹ سے اتنی محبت سے آتے ہیں ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ عوام میں اتنی awareness ہاتھ جو کہ وہ مین پوائنٹس پر بات کرتے ہیں یہ اٹھ کے آتے ہیں کہ خان کے بچے خان کی بیوی جیسے وہ شازیہ مریض صاحبہ جو اتنا انہوں نے بکفاس ان کو کرنی پڑی ساملی میں کھڑے ہو کے ان کے پاس مین پوائنٹس پر بات کرنے کیلئے کچھ نہیں ہے عوام بھوکی مر رہی ہے اس پر کوئی کسی نے بات نہیں کرنی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئے اس پر کسی نے بات نہیں کرنی ان کا مسئلہ کیا ہے زمان پارک میں عورتیں جاتیں ہیں میک اپ کر کے جاتیں ہیں مطلب آپ لوگوں کا دماغ تھی کہ آپ عوام کے مسائل پر بات کرنے کے بجائے عوام کو تاگٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ میک اپ کیوں کرتے ہیں ان کی اکلوں پر حرار ہوتی ہوں ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کچھ یہ کسی مین گھومتے رو لیکن اس مین مدے پہ بات میں آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائی دے کہ آپ آہ زمان پاک پہ کرنے کے آتی ہیں آپ کا مشن کے آپ کا ویژن کے اور آپ اسلام آہ سے لہور سپیشل یہاں پہ آتی ہیں کس لیے یہاں پہ آتی ہیں دیکھیں میں نے ایک تو یہ کہ میں اب یہاں اپنی امی کی قزن کی گھر رہ رہی ہوں پروپلی میں یا جو آپ پہ رہی ہوں ساتھ ساتھ زمان پاک کیوں آتے ہیں زمان پاک پہلے آتے تھے خان صاحب کی محبت میں کہ خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو جائے نہیں خان صاحب کو نہیں جانے دیں گے خود کھڑے ہوئے ہیں نظام کی آگے وہ ایک چیز شروع میں شروع ہوئی تھی اپنا یہاں پہ فیملی بن گی بھی ہے پورا زمان پاک میں ہر کوئی ہمیں ہمارے نام سے جانتا ہے یہاں اتنے اتنے سارے لوگ مطلب یہ اس لائی کا فیملی ہی نہ ہو جب سے رمضان شروع ہوئے یہاں پہ چیزیں دسٹریبیوٹ کرنا یہاں پہ کسی کو سونے کا پرابلم ہے تو وہ کانٹیک کرتا ہے گزرتے گزرتے لوگ بتاتے ہیں بھا جی یہ مسئلہ ہے آج ہمیں کھانے کا مسئلہ ہی ہمیں جس طرح کا مسئلہ ہے رات کا ارینجمنٹ کرانے ہیں آپ نے ایک لائن بولی ہے کہ جہاں پہ سونے کا مسئلہ لوگ کانٹیک کرتے ہیں لوگوں نے یہ بھی نگڑی بھی لے رہے ہیں یہاں پہ یہ جا سکتا ہے بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ یہاں ہمارے آنا وہ جس کا جتنا دماغ ہوتا ہے یہ جتنی قابلیت ہے یہ جتنی تعلیم ہوتی ہے وہ اس بات کو اسی طرح سے لیتا ہے اب اگر کوئی گریجوئیٹ پرسن ہے تو وہ اس بات کو اس طرح سے لے گا سوائے پی ڈی ایم کے جو اس میں چند ایک لوگ کوئی میمیٹریک پاس ہیں یا ایف اے پاس ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن وہ جان بوچ کے غلط قسم کے مددہ اٹھاتے ہیں سونے کے لیے لڑکیوں سے کانٹیک بے کھل یہ آپ نے بڑی بہترین بات کی ہے یہ اس طرح سے میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم گزر رہی ہوتے ہیں تو کیمپ میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہونا کسی کے پاس بستر آویلیبل نہیں ہے کوئی جانتا ہوں ہمارا پورا گروپ مطلب ہم بہت سارے دوست ہیں اب لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں بہت سارے دوست ہیں جو یہ سارے چیزیں ٹکل کرتے ہیں ہم لوگوں نے خود بھی بھی اس چیز پہ بہت کام کی ہے لوگوں نے بھی ہمیں بڑا جو ہمارے اپنے جیسے میرے فراملی فرنڈز ہیں اب انہوں نے ایک ایڈ بھیجی ہے جو میں نے کلیاں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اس میں میڈیسنز بھی ہیں اس میں کپڑے بھی ہیں تو یہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہمیں باہر سے جیسے میرے ماموں نے پوچھ میں پروپرلی ایک ایڈ بھیجی ہے یہاں کے لیے سامان بھیج ہے وہ چیزیں بھی ہم لوگوں نے یا ڈسٹریبیوٹ کی میں نے سننے میں یاد ہے کہ آپ کو کچھ ڈیالیٹیوز ہیں یا شاید فیملی میمبر ہیں وہ پاکستان طریقے انصاف کو پسند نہیں کرتے اور آپ پہ کافی باؤنڈریز بھی لگائی گئی تھی کہ جناب آپ امیان ہاں کا سپورٹ نہ کرے اس پاپ میں کتنی سطاقت ہے ہماری فاملی شروع سے رہی ہے نون لیگی رہی ہے ہم لوگ ہم نے بچ پر میں بڑے نالے لگائے ہیں شہر آیا شہر آیا خان صاحب کی جو مجھے سب سے بہترین بات لگی تھی کہ خان صاحب نے ایک معامی متاعدہ میں کڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا یہ مجھے یہ ایک اچیومنٹ لگتی ہے خان صاحب کی کہ اتنے ہمارے اسلامی سکولرز ہیں لیکن کسی کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے جو خان صاحب کو عزاز تو وہ بندہ نا میرے لیے ایک رول موڈل ہے کہ تیب آئی صاحب آپ کسی زمانے پٹھوارا جائے چکی ہوگی ہمارے بڑے ہمیں دات دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں آپ اپنے ارننگ میں سے کتنے پیسے والنٹیر ہے یہاں پہ آپ خروج کرتی ہیں یہاں پہ میں اپنے پیسوں میں سے جو ہے وہ بیس سے پچھے ہزار روپیا ہے یہاں پہ خوشی ہوتی ہے لڑکیاں تو ایک ایک روپیاں بڑا سمار کر دلتی ہیں بہت خوشی ہوتی ہے میں ایک چلی میں کبھی بار بتا چکی ہوں کہ میں ایک سوشل میڈیا انفلینسر تھی بیوٹی ہے لائف سٹائل انفلینسر تھی تو مجھے فری چیزیں آتی ہیں برانٹس کی طرف سے کپڑے جوتے جنری تو مجھے وہ نہیں خریدنے پڑتے کیونکہ میرے پاس آتے ہیں مجھے کبھی کچھ پسند آج ہے تو میں جا کے لیتی ہوں ورنہ میرے پیسے جو ہیں وہ لوگوں پر چیز ہے آخری چیز ہے شاید آج تھوڑا بہت ہمیں لگ رہا کہ آپ میک اپ میں نہیں ہیں لوگوں نے یہ کہنا کہ ہمارے باتوں کا اثر ہو گیا جنہا آپ تہیمہ راجل میک اپ نہیں کیا ہوا میں ابھی گئی تھی کانا کانے کیوں تو میں کافی ٹائم سے شام سے یہاں پہ ہوں رہ رہا جو بچہ تھا اس کو آج ہم نے بھیجوانا تھا آس فنیچ اس کے بعد میں رو ہی ہوں جو میں رو ہی ہوں اس کے بعد میں منظر سے غائب رہی ہوں کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رو سکتی تو جو میں رو ہی ہوں اس کے بعد میں میرا جو وہ لپسک شپسک سب اتر چکی افتاری بھی اسی کے دوران ہوئی ہے اور آخر میں ان لوگوں کو کیا مسئی دیں گے جنہوں نے یہ آپ پہ پہ پبندیاں لگا دیا کہ تمام واقع آپ آرے شاہ مغرب کے نماز کے بعد نہیں پتہ نہیں ان کا تو بس ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اتا کرے یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا کرے کیونکہ یہ ذہنی مریض ہیں یہ کچھ کوئی بھی پروپاگینڈا نکال کے لیتے ہیں کبھی ان کو کوئی بات نہیں ملتی تو یہ ہمیں عمر اتابندیال سے جوڑ دیتے ہیں کبھی ان کو کوئی محبت کر رہے ہیں اور ان کی قوم بھی اتنے ہی پورجوش طریقے سے ان کے لیے گھڑی ہے شکریہ میں